ایڈیا میں ایک خاتون ہے بولی ووڈ سے ان کا بڑا گہرہ تعلق ہے نام نہیں بتاؤں گا میں ان کا ایک دو دن پہلے کال آئی کافی لمبی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بولی ووڈ کے بارے میں بہت کچھ بتایا وہ بولی ووڈ کی کوئی مشہور شخصیت ہیں رہی نہیں ہیں ہیں ابھی بھی انہوں نے بتایا کہ میں نے خواتین کی آزادی حالانکہ وہ خود بھی ایک آزاد خاتون ہے انہوں نے آزاد خیال خاتون ہے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے خواتین کی جو آزادی یہاں دیکھی ہے تو مجھے جتنا یقین ہے کہ یہ آزادی کے نام پہ کس طرح لڑکیوں کو برباد کیا جا رہا ہے اتنی معلومات شہدہ آپ کو نہیں ہوں صرف لیبل ہے اسکٹ پہننا اور بغیر فٹنگ کے کپڑے اور یہ سب مردوں کے ساتھ اختلاط اور گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں انہوں نے کہا اس آزادی سے برباد عورت ہو رہی ہے اس نے کہا میں نے یہ بہت ظاہر ہے وہ تو اس فیلڈ انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے نا بڑا گہرا انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سب پکواس ہے وہ کہتی ہے کہ میں تو اس پورے عمل سے گزر کے یہاں تک پہنچی وہ میں لڑکیوں کے کہتی ہے وہ گھر کی چار دیواری سمالو جا کے نہ ہو اس فیلڈ میں گھر کی چار دیواری سمالو یہ برباد کرتے گی تمہیں یہ زندگی تو جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے نا عقل دی ہے وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں عقل کی اندھی ہو جائے انسان اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لے تو پھر تو اس کا کوئی حال نہیں آج کل ایک مسئلہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک چیز بہت وائرل ہو رہی ہے وہ جو انڈیا کی جو ادھاکارہ ہے جس نے توبہ کی ہے مسلمان ادھاکارہ ہے جس نے فلم انڈرسی سے توبہ کر لی وہ میں نے کسی کے ذمہ لگایا کہ اس نے جتنے ٹوئٹ کی ہے نا وہ سب کی فوٹوکاپی ہیں مجھے لا کے دو میں انشاءاللہ اس نے جتنے آیتیں کوٹ کی ہیں اور جتنے حوالے ہیں سنایا بڑا خاندانی ٹوئٹ کی ہے اس نے اور بتایا ہے کہ کیسے میں گناہوں کے دلدل کی طرف جا رہی تھی اس کے وہ میں انشاءاللہ اس کے جتنے اس کے ٹوئٹ ہے نا ان کی فوٹوکاپی نکال کے ایک ایک پہ انشاءاللہ تفسہ کریں گے کیونکہ ایسے واقعات مارکٹ میں شارٹ ہیں ان سے پورے بھرپور طریقے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے سمجھ رہے ہو یہ جب واقعہ سامنے آئے نا تو وہ قرآن مجید کی وہ آیت میرے سامنے آئی کہ اللہ نے کیسا حجیب انداز سے خطاب کیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے نا اسی اللہ کی کتاب میں ہی تو لکھا ہے کہ بے حیائی منائے ایسے ہی ہے نا بھئی دیکھو جو غیر مسلم ہیں اس کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے اسے نہیں پتا کہ فلم انڈسٹری میں کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا وہ اگر چھوڑے گا تو سوال ہوگا بھئی کیوں چھوڑوں اس میں برائی کیا ہے وہ اگر کرے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیپتہ نہیں اچھا کام ہے کہ وہ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کافر یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلم انڈسٹری میں جانا شو بیز میں جانا یا بے حیائی کو فروخ دینا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا یہ تو قرآن بتائے گا نا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا کیونکہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے تو پھر انسان کے لیے سوچنے کا آپشن ختم برنا قیامت تک بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑتے رہو کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے لوگ کہتے ہیں ہم اقل سے فیصلہ کرتے ہیں میں نے نا وہ جب مجھے پتا چلا تو وہ لوگوں نے بھی کلپ بھیجے تو میں نے جو انڈیا کی جو جو نیوز چینل ہیں یا انڈیا کی جو پروگرام ہوتے ہیں نا جو ٹاک شو ہوتے ہیں ان کو میں نے بہت ریٹیل میں دیکھا کہ اس پہ انڈیا کے جو چینل ہیں وہ اس اداکارہ کی توبہ پر کیا ری ایکٹ کر رہے ہیں تو بڑے خطرناک قسم کے ری ایکشن چیخ رہے ہیں نا بہت زیادہ یہ کیا ہو گیا یہ یعنی اسلام کے منافی کیسے ہو گیا اور کیا مطلب جو بولی وڈ میں کام کر رہے ہیں وہ کیا برے لوگ ہیں یعنی وہ کیا خدا کے قریب نہیں ہو سکتے وہ بھی تو لوگوں کو ایک انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کی تینشن ختم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو میرے ذہن میں بار پر یہ بات آئی میں نے کہا لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ دیکھو یہ قیامت تک نہیں فیصلہ کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا یہ نہیں فیصلہ ان کی پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے کوئی میاری نہیں ہے کسی نے یہ تفسرہ کیا کسی اینکر نے کہ اگر یہ فہش فلمیں بناتی تو ہم اس پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ برا کام ہے یہ تو ایک بولی وڈ میں کوئی فہش فلمیں تو نہیں بنا رہی تھی تو بھئی سوال پیدا ہوتا اگر فہش بنا رہی ہوتی تو بھی اس میں دور آئے ہو جاتی کہ برا ہے یا جو فہش فلمیں بنانے والے لوگ ہیں وہ اپنے کام کو برا سمجھ کے تھوڑی بناتے ہیں ان کے پاس سو دلائل ہیں وہ سو دلائل لے دیں گے اور آپ دلائل کی دنیا میں ان کا جواب عقلی دلائل کی بات نہیں دے سکتے وہ کہیں گے بھئی ہم لوگوں کو اس ٹیس ختم کر رہے ہیں لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں تو دلائل دینے کو تو کسی بھی چیز کے دلائل دے دو یہ جو گوروں کے ہاں قانون پاس ہو گیا گے سیکس کا اس کو الاؤ کر دیا دلائل لی کیا ان کے پاس اسمبلیوں میں دلائل سے ہی تو بحث ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا اس میں خرابی کیا ہے تو لوگ کا حصہ بنا دیا انہوں نے اب میں نے پچھلی دور بیان کیا تھا نا کہ فنکار اداکار جو ہیں زیادہ تر یہ حقوق پورے نہیں کرتے اپنے گھروں کے حالات دیکھو ان کے ان کے میں ریلیشن نہیں ہوتا ان کا اچھا تو اس پہ کسی نے کہا ایک فلمی اداکار ہے وہ تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے حج کے موقع پر اگر انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی وہ فلم انڈرسیز نہیں سیکھی انہوں نے وہ اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے یا اسلام کی برکت سے یا کلچر کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی یہ تو منزل تک پہنچتے ہیں کسی اداکار نے سوچا تھا میں میری فلم ہٹ ہو جائے گی میرا یہ حدف ہے کہ میں سب سے بڑا اسٹار بن جاؤں گا تو وہ تو بن گیا بھائی سب سے بڑے اسٹار بننے سے اس کا کیا مقصد تھا عزت تھی نا اور دولت تھی تو دولت کی جس بلندی تک وہ پہنچا ہے تو جب وہاں پہنچے گا تو اس کا حدف اس سے زیادہ بلندی بن چکی ہوگی اس پر وہ راضی نہیں ہوگا کہ اب بس یہی ہے موت تک اسی حدف کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھگ جائے گا اور بالاخر مر جائے گا جتنے مرے وے ہیں ان سے آپ زندہ کر کے پوچھیں کہ کیا تم جو حدف لے کر آئے تھے پالیا وہ کہیں گے پانے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہم تو تھکا دینے والا راستہ ہے یہ تو اللہ کرے جو آئی ہے دین کی طرف اللہ اس کو استغامت عطا فرمائے اور یہ جو ہماری مسلمان اداکار آئے ہیں ان کو اس کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کیونکہ اس پر یہ الزام نہیں لگ سکتا جو بڑھاپے میں آتا ہے نا اداکار پشتو فلم کے کوئی اداکار تھے وہ بڑے ہو گئے تھے انہوں نے فلم انڈسٹری سے توبہ کر لی تو مجھے کسی نے مزاک اڑاتے ہوئے کہا بھئے یہ بڑھاپے میں تو ویسے ہی ساری یاشی تو کر لی نا اب بڑھاپے میں آگئے اس طرف یہ کونسا یہ تو شو مارنے کے لیے میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا بڑھاپے میں آنا بھی اول تو جب اللہ توبہ قبول کر رہا ہے بڑے کی بھی تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے بعض لوگوں کو اس پر تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جنت میں کیوں جا رہا ہے بھئی تکلیف یہ تھی کہ اس نے پوری زندگی تو فلموں میں گزار دیا یاشی کرتے ہوئے اب جب بڑھا ہو گیا تو آپ توبہ کر کے دین پر آ رہا ہے یہ بات ہی غلط ہے کہ قربانی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے انسان بڑھا ہوتا ہے اس میں حوص بڑھتی ہے یہ جو اداکار جب بڑھے ہو جاتے ہیں ان کا دل اسی طرح چاہتا ہے کہ اسی طرح ہیرو بن کے آئیں نہیں آسکتے تو چلو دادا بن کے آجائیں ہیرو کے مامو بن کے آجائیں کشتو بن کے آئیں توبہ کرنا بڑا مشکل یہی وجہ ہے کہ جوان لوگوں میں توبہ کا ریشو زیادہ ہے بڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہے جوانی میں جیسے گناہ کی طاقت بہت ہوتی ہے توبہ بھی ایک نیکی ہے نیکی کے لیے بھی پاور چاہیے کانفیڈنس چاہیے حوصلہ چاہیے تو وہ حوصلہ بھی جوانی میں زیادہ ہوتا ہے بڑھاپے میں گناہ کی طاقت بھی کم ساتھ ساتھ توبہ کی طاقت بھی کیا ہو جاتی ہے کیونکہ توبہ نام ہے قوت ارادی کا کیا آپ ارادہ کر لے اب نہیں تو یہ ارادہ براہ مشکل ہوتا ہے بڑھاپے میں اس اداکارہ پر یہ بھی الزام نہیں لگا جا جا سکتا اس نے تو اپنی بلندیوں پر جاتے ہوئے توبہ کی اور تمام لوگوں کو سبق دے دیا کہ بھئی جو اپنی سنس استعمال کرے گا جو اقل استعمال کرے گا جو اپنے خالق اور مخلوق کے رشتے کو پہچانے گا اس کا یہی فیصلہ ہوگا جو میرا ہے اور جو خواہشات کا غلام بن کے زندگی گزارے گا وہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا رہے